اورنٹل ویلفر سوسائٹی کے زیر احتمام قائد آزم محمد علی جینا کی یوم پدائش کے حوالے سے جنرل سیکٹری گل نواز بلوچ نے اپنے آفیس میں ایک تقریب کا انعقاد کیا جس میں مہمان خصوصی اداکر راشد محمود، گروہ کارا پورم ناز، پاک اسٹریلیا فرنشپ کے صدر عرشد نسیم بٹ، میان لائک اور گل نواز بلوچ نے مل کر قائد آزم محمد علی جینا کی ایک سو چھتالیسویں یوم پدائش کا کیک کٹا اس موقع پر گلوکارا پورم ناز نے ملی نغمے بھی سنائے تقریب میں احمد جاز، نانا محمد اسلم، قاسم سلطان، میان لائک، غلائت احمد فروقی، غلام نور، کمال شاہ، ڈاکٹر شہزاد، نائم خان علی جینا جو پاکستان ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنانے کے لیے آسمانوں سے قائد آزم محمد علی جناہ کو دے جا اور انہوں نے یہ پاکستان تمام مسلمانوں کو ایک توفے کی شکل میں دیا ہے اور جو کہ تا قیامت سلامت رہے گا اور اس کا نام جو پاکستان ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اس کی نام سے رکھا گیا ہے اور میرا خیال ہے جہاں کلمے کی بات آ جائے گی اس کو تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا اگر کوئی دشمن بھی ادھر دیکھے گا ہمارے پاکستان کا ایک ایک بچہ جو ہے وہ ایک مکمل کمانڈر ہے اور مخالف کو ایسے ایسے اس کو نشت و نبوت کر دے گا کہ آنے والی اس کی نسلیں بھی یاد کریں گی کہ پاکستان کی طرف ہم نے سوچنا بھی اسلام علیکم میں پونم ناز سنگر آپ سے مہاتب ہوں میں مشکور ہوں بلو صاحب کی جنہوں نے خوبصورت سا یہ ایک پروگرم بنایا ہے قائدہ عظم کے حوالے سے پچیس دسمبر ان کی بدیش اور ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے لوگ آئیں اور بہت اچھا انہوں نے انتظام کیا کے کٹا اور بہت اچھا لگا اور پاکستان کے حوالے سے اور بھی لوگ جو بھی سن رہے ہیں یہ اسی طرح کے ایونٹ منائیں اور لوگوں کو اچھے اچھے لوگوں کو بلائیں کیونکہ ہمارے پاکستان کا جو نام روشن ہونا چاہیے اور بات صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں میں نے کیا بات کرنی آپ سے لیکن بہت خوبصورت باتیں کہے گئے ہیں اور واقعی ہمارے پاکستانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ جہاں بھی پاکستان سے باہر ملک سے باہر کسی بھی ملک میں جائیں اپنے پاکستان کو نہ بھولیں کیونکہ ہمارے پاکستان کا نام ہمیشہ اور ہر ملک میں روشن ہونا چاہیے یہی میں چاہوں گی کیونکہ میں بھی کچھ ملکوں میں گئی ہوں میں نے اپنے پاکستان کی مٹی کو نہیں بھولی اس کی خوشبو مجھے باہر کے ملکوں میں بھی آتی رہی ہے رواز پہ دل اس طرح پر رشان ہوتا ہے کونسا وقت ہوں ہم واپس اپنے پاکستان میں جائیں اسی طرح میرا بھی پیغام میں پورے پاکستانی اسے جہاں بھی جائیں اپنے پاکستان کی مٹی کو اس کی خوشبو کو مت بھولیں ہمیشہ یہی یاد رکھے کہیں بھی کام کے لیے جائیں اپنے پاکستان واپس لوٹیں پاکستان ان کے لیے بڑی احمد کا حامل ہونا چاہیے اور ایسے تقریبات کا منقد ہونا چاہیے ہمارے آنے والی نسلوں کو اور موجودہ نسلوں کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے حوالے سے اور کارجازم کے حوالے سے زیادہ زیادہ لوگوں کو بتائیں ان کی خدمات اور ان کی جو سرگرمی ہے جو پاکستان بنا تو پاکستان کے لوگوں کو میں موارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ خوش خسمت ہیں کہ آپ کے پاس ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ آپ ازادی سے سانس لے سکتے ہیں اور آپ کو اپنے اپنے حصے کرداردہ کرنا ہوگا قادر محمد علی جنہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ کام کرنا ہوگا اتخاذ اور محنت اور لگن سے چیزیں آگے لے جانی ہوگی مہیوسی والی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان قائم و دائم رہے گا کیونکہ یہ کلمہ لا الاخ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ قائم ہوا ہے میں ایک بار پھر تمام متضبین کو ہر ایک بات پیش کرتا ہوں اور قادر محمد علی جنہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیمرمن فرحان شکسات ارشاد الینساری سیٹی ون نیوز لاہور